اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب الشر لی صدری وصر لی امری وہلالعوقتم من لسانی ویحقہو قولی عزیز طلباء و طالبات محترم اساتذہ اکرام اکرام آن لائن کلاسز کی جانب سے ناخات کیے گئے آن لائن کلاسز میں آپ سب کا تہیدل سے استقبال ہے پیارے بچو دیکھئے ان حسین نظاروں کو رب جلجلال اکرام نے کتنے انعیات اور مہربانیاں ہم بنین و انسان پر کیے ہیں دراخت پیڑ پودے تمام حشرات رنگ برنگی ماحول اسے بھی اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنائے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے کتنے ہرے بھرے درخت ہیں ایسی خوبصورت وادیاں ہیں ندیاں بہ رہی ہیں تو ان تمام کو دیکھ کر سور رحمان کی آیت خود بخود ہمارے زبانوں پر آئے جاتی ہے کہ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان ہے نا بچو تو پیارے بچو اے جو دراخت اے نباتات اے سب ہی دیکھ رہے ہیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچو اے دراخت اے نباتات کو ہم کیا کہتے ہیں ہے نا اس علاقے کو اے پیڑ پودوں سے بھرا ہوا علاقہ جو دیکھیں نا ابھی تک ہم لوگ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں صحیح ہے طلبہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جنگلات کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو جنگلات کہتے ہیں تو میرے پیارے بچو آج ہم جیوگرافیا کا بات ہندوستان کے جنگلاتی وسائل کا متعلیہ کریں گے ہندوستان کے جنگلاتی وسائل یعنی فورش سورسس آف انڈیا ہندوستان کے جنگلاتی وسائل یعنی جنگلات سے کیا مراد ہے جنگلات کی اہمیت کیا ہے ہندوستان میں کون کون سے قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں جنگلات کا تحفظ کس طرح سے کرنا ہے اے تمام نقاط کو اب ہم ایک کے بعد دیگرے دیکھتے چلے جائیں گے تو پیارے بچو غور سے سنیے اور سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کیجئے تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات کیا ہے اگر کیا ہے نا تو جنگلات کس کو کہتے ہیں درختوں اور پودوں سے بھرے ہوئے علاقے کو ہم جنگلات کہتے ہیں درختوں اور پودوں سے بھرے ہوئے علاقے کو ابھی سب ہی دیکھیں نا بہت سے ہماں قسم کے درخت پودے سب بھرے تو اس علاقے کو ہم کیا کہتے ہیں جنگلات کہتے ہیں یہ عام طور پر وسیعہ اور بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں تو جنگلات میں ہم درخت ہم نہیں لگتے ایک قدرتی طور پر خدا کی قدرت ہے یہ خدا کا ایک اتیہ ہے یہ خدا کا ایک توفہ ہے ہمارے لئے بہت سے خدا کے توفے ہمارے لئے تو اس میں جنگلات بھی کہا ہے قدرت کا ایک بہت ہی بیش قیمت ایک نہایت قیمتی ہمارے لئے ایک توفہ ہے ایک اتیہ ہے جنگلات سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جنگلات سے ہم بڑے پیمانے پر کئی قسم کی لکڑیاں مہیاں ہوتے ہیں اندھن کے طور پر یا امارتیں بنانے کے لئے یا سنتوں میں خام مال کے طور پر بھی بہت سے قسم کی لکڑیاں مہیاں ہوتے ہیں اور بھی بہت سے فائدہ ہیں جنگلات سے آپ بتا سکتے ہو جنگلات سے ہمیں کون کون سے فائدے ہیں بچو ایک کوشن جو ہے آپ کو اگزام میں اس طرح سے بھی انشاءاللہ آ سکتا ہے کہ جنگلات قدرت کا ایک بیش بہا اتیہ یا تحفہ ہے ثابت کی جئے یا ڈائریکلی اس طرح سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ جنگلات کی اہمیت کیا ہے کر کے ہے نا تو چلو دیکھیں گے ہم لگ جنگلات کیا ہے کر کے تو جنگلات جو ہے پہلے ہم کہیں کہ خدا کا ایک بہت بیش قیمت ہمارے لئے اتیہ ہے تو اس سے ہمیں کیا کیا فوائد ہیں اس کے فوائد ہی لکھتے جائیں گے تو یہی کیا اس کی اہمیت ہے ہے نا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ جنگلات کے فوائد لکھئے تو بھی آپ یہی لکھیں گے جنگلات کی اہمیت تو بھی یہ جو نقاط اب بتانے جا رہے ہیں وہی لکھیں گے سمجھ میں تو جنگلات سے کیا کیا فائدہ ہے انہوں کو جنگلات کی اہمیت کیا ہے لوگوں کو روزغاری کے موقع فراہم ہوتے ہیں ہے نا جنگلات سے بہت سے قسم کی ہمیں قیمتی لکڑیاں ملتے ہیں دواقت کی اشیاں ملتے ہیں تو لوگوں کو یہاں پر کیا ہوتے بہت سے سنتیں اس سے چلتی ہیں جنگلات سے موویشوں کے لئے جنگلات سے چارہ موہیاں اور بلا واسطہ طور پر جنگلات کی طبی خصوصیت ایسے ہیں کہ یہ مٹی کے کٹاؤ کی روک تھام کرتے ہیں مٹی کے کٹاؤ کی روک تھام کرتے ہیں سیلابوں پر خوابو اور ندیوں کے بہاؤ کو جاری رکھنے کا کام بھی جنگلات کرتے ہیں ہے نا جنگلات بیابان ہونے سے روکتے ہیں ہے نا یہ حسین نظر ہے کس کی وجہ سے جنگلات کی وجہ سے اگر جنگلات نہیں ہوتے ہرے بھرے پیڑ پودے نہیں ہوتے درخت نہیں ہوتے تو پوری دنیا ایک بیابان لگتی ایک سہرہ لگتی تھی ہمیں تو جنگلات بیابان ہونے سے رکھتے ہیں مٹی کی ذرخیزی کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں کیونکہ نمی کو اپنے اندر سموئے رکھتے ہیں اور مٹی کی ذرخیزی کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں بارش کا بھی ذریعہ ہے جنگلات جو ہے بارش کا ذریعہ ہے موسم کو معافق بناتے ہیں اور خاص کر ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں شائع ترقی کو جو عمل ہوتا ہے تو ہمارے ہائیڈرو چھوڑی بھی کاربینڈ ایکسائیڈ کو لیتے ہیں آکسیزن خارج کرتے ہیں جو ہمارے جینے کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو ماحولیاتی توازن جو برقرار رہ رہ رہا ہے وہ کس سے جنگلات کی وجہ سے ان درختوں کی وجہ سے ان پیڑ پودوں کی وجہ سے اور سب سے اہم یہ بھی ہے کہ جنگلی جانوروں کی پناہ گا ہے تو یہ ہما قسم کے جنگلی جانور چرندے پرندے درندے ان کا گھر کونسا ہے جنگل ہے نا یہ سبھی کام پہ رہتے ہیں ان کی پناہ گا ان کی رہائش کونسا ہے جنگلات ہے تو اس طرح سے پیرے بچو جنگلات ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ تمام کیا ہیں جنگلات کے ہوائد ہیں تو ہندوستان میں دیکھو بہت سے قسم کی مٹی پائی جاتی ہے بہت سے قسم کی آب ہوا بھی پائی جاتی ہے بارش کی مقدار بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ الگ الگ ہے ہے نا اسی لئے تو ہم ہندوستان کو کیا کہتے ہیں برس آغیر کہتے ہیں کیونکہ ہر قسم کے جنگلات یہاں پر آئے ہر قسم کی مٹی یہاں پر پائی جاتی ہے ہر قسم کے لوگ رنگ و نسل کے لوگ یہاں پر رکھتے ہیں بارش کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے اسی لئے ہم ہندوستان کو کیا کہتے تھے برس آغیر کہتے ہیں نا تو اسی طرح سے ہندوستان میں جنگلات کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں تو چلیے بچو جنگلات کی کون کون سی قسمیں ہیں ابھی دیکھیں گے تو جنگلات کی قسموں کو ہم چھے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہندوستان میں پائی جانے والے جنگلات کو ہم جو ہے چھے حصوں میں دیکھیں گے چھے حصوں میں بانٹ آگا کیونکہ یہاں کی آب ہوا یہاں کی مٹیو کی انحصار کرتے ہوئے اس وسیع و عریض ہمارے ہندوستان کے جنگلات کو ہم چھے حصوں میں تقسیم کریں وہ کون کون سے ہیں جس طرح سے آپ کو یہاں پر چارٹ پر دیکھ رہا ہے ٹرائپی کی صدا بہا جنگلات ٹرائپی کیا ہارائی برگ فشان جنگلات کاٹے دا جنگلات اور غاس کے میدان ریگستانی نباتات پہاڑی جنگلات اور مینگرو کی جنگلات کتنے اقسام ہیں جنگلات کے چھے اقسام ہیں چھے قسم ہیں کن کن سے چلیے آپ بھی میرے ساتھ بولتے چلی جائیے صدا بہا جنگلات ہارائی برگ فشان جنگلات کاٹے دا جنگلات اور غاس کے میدان ریگستانی نباتات پہاڑی جنگلات مینگرو کی جنگلات تو چلو اچھو اب چھے اقسام جو تھے نا جنگلات کے اس کے بارے میں جو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ صدابہ جنگلات کس کو کہتے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے اور یہاں پر کون کون سی قسم کے درخت پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلی کون سی قسم دیکھیں گے ہم صدابہار جنگلات ہے نا بہت ہی گھنے جنگلات ہوتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ اس کے اندر ہم گھس گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پہ آگئے درخت ایک دوسرے میں ایسا گھسے ہوئے رہتے ہیں جس طرح شامیہ نہ رہتا ہے نا منٹ اپ ایسا لگتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں صدابہار جنگلات یعنی ہمیشہ ہرے بھرے رہنے والے جنگلات کو ہم کیا کہتے ہیں صدابہار جنگلات تو صدابہار جنگلات کہاں پر پائے جاتے ہیں ٹرائپی کی صدابہار جنگلات جہاں پر دو سو پچاس سنٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے دو سو پچاس سنٹی میٹر سے زیادہ بارش کے علاقوں میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے پڑے ہم شدید بارش کی علاقے ہیں نا جہاں پر دو سو پچاس سنٹی میٹر اس سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے کن کن سے علاقے اب وہ یاد ہیں تو ان جنگلاتوں میں کیا ہوتی ہے ٹرائپی کی صدابہار ان علاقوں میں جو ہے ٹرائپی کی صدابہار جنگلات ہمیشہ ہرے بھرے رہنے والے جنگلات پائے جاتے ہیں کن کن سے علاقے تھے وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں مغربی گھاٹ کے مغربی ڈھلوانوں پر کیونکہ وہ زیادہ بارش کے علاقے ہیں اسی طرح سے آسام کے مشرقی پہاڑی سلسلے ناغہ لینڈ تری پورا اور ززائر انڈو مان اور نکوبار میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں تو آپ میپ کو دیکھیں گے جس طرح سے وہاں پہ امودی لکی رہے ہیں دوکہ صدا بہا جنگلات کی ہیں یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں یہ صدا بہا جنگلات مغربی گھاٹ کے مغربی ڈھلوانوں میں یعنی جو بارش کا علاقہ ہے وہاں پر اسی طرح آسام کے شمال مشرق پہاڑی علاقوں میں تری پورا ناغہ لینڈ اور ززائر انڈو مان نکوبار کے علاقوں میں صدا بہا جنگلات پائے جاتے ہیں تو اس جنگلات کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جنگلات جو ہے کافی گھنے ہوتے ہیں یہ جنگلات جو ہے بہت ہی گھنے ہوتے ہیں ان کے درخت بھی بہت ہی اونچے اونچے ہوتے ہیں ایک ہی و پتے گرہ دیتے ہیں پھر یہ ہمیشہ جو ہے ہرے ہوتے ہیں کیونکہ صدا بہا جنگلات میں جو ہے وہاں پہ نقل حرارتی روان بھی رہتا ہے بارش کی مقدار بھی زیادہ رہتی ہے تو ہمیشہ یہ درخت جو ہے صدا بہا رہتے ہیں ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں اور درختوں کی انچائی بھی بہت ہی انچی ہوتی ہیں یہاں تک یہاں کی گھاس جو پائی جاتی ہے اس گھاس کی انچائی بھی جو ہے ساٹھ میٹر سے بھی زیادہ انچے جو ہے یہاں پہ درخت پائے جات جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں صدا بہار جنگلات تو صدا بہا جنگلات میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں انترے کو ہاں پر صدا بہا جنگلات میں ساگوان روز ڈ Kund ایبونی مہاگنی گرین ہارٹ چمپا کے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں کون کون سے جنگلات that میں کون کون سی درخت پائے جاتے ہیں بچوں ساگوان کا درخت ہے نا جس کو ہم ٹی کوٹ کرتے ہیں فرنیچر بنانے کے لئے جس کا استعمال کرتے ہیں نا ساگوان اسی طرح سے روزوڈ ایبونی مہاگنی گرین ہارٹ اور چمپا کے درخت کہاں پر پائے جاتے ہیں صدا بہار جنگلات میں تو اے بھی پوچھ سکتا ہے سوال آپ کو کہ صدا بہار جنگلات میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں یا اس میں سے ایک دو کا نام دے کر آپ کو پوچھے گا کہ روزوڈ اور ایبونی کن جنگلات میں پائے جاتے ہیں یا مہاگنی اور گرین ہارٹ کے درخت کن جنگلات میں پائے جاتے ہیں کر کے تو صدا بہار جنگلات میں ساگوان روزوڈ ایبونی مہاگنی گرین ہارٹ اور چمپا وغیرہ کے درخت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں تو اے تھے ہمارے صدا بہار جنگلات چلیں اب آگے دوسری ٹائپ کون سی تھی دوسری قسم کون سی تھی ہارائی برک فشان جنگلات ہے نا جس کو ہم ٹرائپی کی برگ فشان جنگلات کہتے ہیں نا ٹرائپی کی برگ فشان جنگلات یا ہارائی برگ فشان جنگلات یہ جنگلات جہاں پر دو سو سنٹی میٹر سے دو سو سنٹی میٹر کے بارش والے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں ہارائی برگ فشان جنگلات پائی جاتے کون کون سے ہیں یہ جنگلات مغربی گھاڑ کے مشرقی ڈھلوانوں میں مہاراشتر کرناٹا کیرلا، تمیل نارو، ستا مرتفع، چھوٹا ناگپور اور ہمالیا کے دامن کے پہاڑی سلسلے اوڑیسا اور مغربی بنگال کے کچھ علاقوں میں وسیطور پر برگ فشا جنگلات برگ فشا جنگلات ہے نہیں پتھ جڑ جنگلات پتھے گرانے والے جنگلات کہاں کہاں پائے جاتے ہیں جنگلات دیکھیں ہیپے میپ میں بھی جو مارک کیا گیا ہے نا اس طرح سے جو امودی لکی رہے ہیں وہ کونسے ہیں ٹرائپی کی برگ فشا جنگلات کہاں کہاں ربی گھاڑ کے مشرقی ڈھلوان مہاراشتر، کرناٹا، کیرلا ریاست، تمیل نارو ستا مرتفع، چھوٹا ناگپور اور ہمالیا کے دامن کے پہاڑی سلسلوں میں اوڑیسا اور مغربی بنگال کے کچھ علاقوں میں زیادہ طور پر کونسے جنگلات پائے جاتے ہیں ٹرائپی کی برگ فشا جنگلات سمجھ میں ہے تو اس کو برگ فشا جنگلات یا پتھ جڑ جنگلات کیوں کہتے ہیں ہنہا اس کو مانسونی جنگلات بھی کہتے ہیں ہارائی جنگلات کے درخت کے جو پتے ہوتے وہ موسم خیزہ اور ابتدائی موسم گرمہ کی دوران جو ہے یہ درخت کیونکہ پتے گرنے لگتے ہیں ان درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اسی لئے انہیں ہم کیا کہتے ہیں ہارائی برگ فشا جنگلات یا پتھ جڑ جنگلات بھی کہتے ہیں ہارائی جنگلات کے جو درخت پائے جاتے ہیں تو موسم خزا اور ابتدائی موسم گرمہ کے دوران پتے جھڑنے لگتے ہیں ان کے پتے گرنے لگتے ہیں اس لئے انہیں منسونی جنگلات یعنی موسم کے لحاظ سے اگنے والے جنگلات یا برک فشان جنگلات یا اس کو ہم پتھ جھڑ جنگلات بھی کہتے ہیں کوشن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ ہارائی جنگلات کو پتھ جھڑ جنگلات یا برک فشان جنگلات کہتے ہیں کیوں کر کے کیونکہ ہارائی جنگلات کے درخت جو ہوتے ہیں موسم خزا اور ابتدائی موسم گرمہ کے دوران ان کے پتے گرنے لگتے ہیں اس لئے انہیں منسونی برک فشان جنگلات بھی کہتے ہیں یا پتھ جھڑ جنگلات بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر اگنے والے درخت کون کون سے ہیں ہارائی برک فشان جنگلات میں کون کون سے درخت اگتے ہیں یہ دیکھیں گے ہمارے علاقے میں زیادہ تر کون سے درخت پائی جاتے ہیں ہارائے برفشن جنگلات والا ہمارا علاقہ تو یہاں پر اگنے والے درخت کون سے ہے ساگوان سال قسم کنجو آم نیم اور عملی کے درخت ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں ساگوان جو ابھی دیکھے تھے سب سے پہلے ہم لوگ کہاں پر وہاں پر بھی دیکھے تھے سدا بہا جنگلات میں جس کو ہم ٹیک اوڑ کہتے ہیں ساگوان کے درخت سندل کے درخت سال کے درخت قسم کے درخت جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیفران ٹریز کر کے بھی کہتے ہیں اسی طرح سے کنجو یعنی جس کو ہم کیا بولتے ہیں پام ٹریز بولتے ہیں اسی طرح سے جو ہاں یہاں پر نیم کے درخت پائے جاتے ہیں اور عام کے درخت عملی کے درخت اتمام کہاں پر پائے جاتے ہیں ہارائی برگ فشن جنگلات میں تو ہارائی برگ فشن جنگلات میں کن کن سے درخت پائے جاتے ہیں بچو ساگوان سال سندل قسم کنجو آم نیم اور عملی کے درخت کہاں پر پائے جاتے ہیں ہارائی برگ فشن جنگلات میں کن فیزن مت کر لو ابھی ہم کون سے پڑھتے ہیں سدا بہا جنگلات پڑھتے ہیں جہاں پر کون کون سے درخت پڑھتے ہیں ہم سدا بہا جنگلات میں کون کون سے درخت پڑھتے ہیں بولو کوئی بول سکتے ہیں کومنٹ میں آنسر لکھ سکتے ہیں سدا بہا جنگلات میں کون کون سے درخت کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں سدا بہا جنگلات میں بولیے ابھی بھی دکھائی تھی ساگوان روزود ایبونی مہاگنی گرین ہارٹ چمپا وغیرہ ان درخت پائے جاتے ہیں اسی طرح سے برک فشان جنگلاتوں میں ساگوان سندل سال کسم سیشم کنجو آم نیم اور املی کے درخت پائے جاتے ہیں سمجھ میں آیا تو دو قسم کی جنگلات ہو گئے اب تیس رہا یہاں پہ کاٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات یا ہم گھاس کے جنگلات بھی کرتے ہیں کانٹے دار جنگلات یا گھاس کے میدان کہا جاتے ہیں تو یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں دو قسم اے جنگلات جہاں پر سات سنٹی میٹر سے لے سو سنٹی میٹر کے درمیان کے بارش والے علاقوں میں اے جنگلات پائے جاتے ہیں ساٹھ سنٹی میٹر سے لے کے سو سنٹی میٹر کے بارش والے علاقوں میں اے جنگلات پائے جاتے ہیں تو عام طور پر اے جنگلات کچھ اور راجستان کے تھارے گستانوں میں پائے جاتے ہیں اور خاص کر مشرقی راجستان پنجاب مغربی بینگول کے مغربی گھاڑ کے کچھ علاقوں میں یا کارڈیمم کے پہاڑی علاقوں میں جو ہے گھاس کے میدان بھی پائے جاتے ہیں تو یہاں پر اگنے والے درخت کون کون سے ہیں گھر کے تو یہاں پر خاص کر کون کون سے درخت اگتے ہیں یہاں پر کانٹے دا جھڑیاں جس میں بگول ہوتے ہیں کیکر ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر اڑتے ہیں اور لمبی لمبی گھاس ہوتی ہیں کہاں پر گھاس کے میدانوں میں تو اب آگے ہے یہاں پر ریگستانی جنگلات یا ریگستانی نباتات سہرائی جنگلات بھی اس کو ہم کہتے ہیں راجستان کے تھا ریگستان میں جو جنگلات پائے جاتے ہیں اس کو ہم ریگستانی جنگلات بھی کہتے ہیں یعنی سالانہ یہاں پر دس سنٹی میٹر سے بھی جو کم بارش والے علاقے ہیں ہے نا جیسے کہ راجستان کی ریاست ہے ریگستانی علاقے ہیں پنجاب ہے کچھ ہے ہریانہ ہے اور سطح مرتفع دکن کے کچھ علاقوں میں جو ہے ریگستانی جنگلات پائے جاتے ہیں نا جو ریتے لیمٹی کی زمین رہتی ہے نا تو وہاں پر کونسی جنگلات پائے جاتے ہیں ان علاقوں میں ریگستانی جنگلات جہاں پر دس اشاریہ فائز زیرو سنٹی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے جس میں راجستان ریاست ہے پنجاب ہے ہریانہ ہے اور سطح مرتفع دکن کے کچھ علاقوں میں بھی یہ جنگلات پائے جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے کون کون سے درخت تو ہوتے ہیں کیکر خجور اور ببول اور دگر کاٹے در جھاڑیاں ہیں نا کیکر کا درخت دیکھے ہیں نا اس طرح سے رہتا ہے اسی طرح سے خجور کے درخت تو آپ دیکھے ہیں زیادہ تر عربستان میں سعودی عرب میں کون سے درخت رہتے ہیں خجور کے درخت اسی طرح سے ببول ببول پیش پہ یا میسواک پیش پہ دیکھیں نا ببول کا درخت کس طرح رہتا ہے تو یہ ہے تو ریگستان میں زیادہ تر جو ہے کون کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں کیکر خجور اور ببول اور دگر کاٹے دار جھاڑیاں پائے جاتے ہیں کہاں پر رہتے ہیں یہ جنگلات زیادہ تر راجستان پنجاب اور ہریانہ اور سطح مرتفع دکن کے کچھ علاقوں میں اپنے اطراف میں جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتے رہتے ہیں کیکر کے ببول کے جس کو ہم بولتے ہیں یہ کون سے درخت ہیں یہ ریگستانی جنگلات کے درخت ہیں اسی کی قسمہ تو آگے اب ہم دیکھیں گے پہاڑی جنگلات یعنی پہاڑوں پر جو ہوتے ہیں کوہستان میں کوہستانی علاقوں میں جو جنگلات پائے جاتے ہیں اس کو کوہستانی جنگلات یا پہاڑی جنگلات کہتے ہیں یعنی پہاڑ کے ڈھلوانوں پر اگنے والے درختوں اور پودوں کو ہم کیا کہتے ہیں کوہستانی جنگلات یا پہاڑی جنگلات پہاڑ پر اگنے والے درختوں اور پودوں کو ہم کیا کہتے ہیں کوہستانی جنگلات یا پہاڑی جنگلات بھی کہتے ہیں اس کو ہے نا تو یہ جنگلات کہاں کر پائے جاتے ہیں ہندوستان میں ہیمالیہ کے پہاڑی سلسل میں نے ہیمالیہ کے دامن میں نیلگیری پہاڑی علاقوں کے کچھ علاقوں میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں تو ان جنگلات میں اوکٹری شاہبلوت پائن سنوبس پورس اور اکھروٹ کے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں کن جنگلات میں کوہستانی جنگلات میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں پیر بچو ہیمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں نیلگیری پہاڑیوں کے کچھ علاقوں میں تو ایک جنگلات پائے جاتے ہیں ان جنگلات میں اوکٹری شاہبلوت پائن سنوبر سپوریس اور اکھروٹ کے درخت پائے جاتے ہیں کن کن سے درخت پائے جاتے ہیں یہاں پہ کن کن سے درخت آپ بولی نا میں بھی کن کن سے درخت شاہبلوت اوکٹری اس کے بعد شاہبلوت ایس پائن سنوبر کے درخت سپوریس اور اس کے ساتھ یہاں پہ اکھروٹ کے درخت پائے جاتے ہیں کہاں پر سدا کوہستانی جنگلات میں یعنی پہاڑی جنگلات میں کن کن سے اوکٹری شہبلوت ایس پائن کے درخت سنوبر سپوریس اور اکھروٹ کے درخت کہاں پر پائے جاتے ہیں کوہستانی جنگلات یا پہاڑی جنگلات میں تو اسی طرح سے آگے اور ایک آخری قسم اب کتنے دیکھیں ابھی تک ہم سدا بہا جنگلات برخ فشان جنگلات کانٹے دا جھاڑے والے جنگلات ریگستانی جنگلات کوہستانی جنگلات ہوئے اب آخری قسم کونسی ہے مینگرو کی جنگلات تو مینگرے کو یہ جنگلات کو ہم مدوززر کی جنگلات بھی کہتے ہیں تو یہ جنگلات کہاں پر پائے دیں یہ جنگلات دلدلی علاقوں میں ندیوں کے ڈیلٹاؤں میں مطلب مدوززر کے جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں سمندری ساحلی علاقے یا ندیوں کے جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر مدوززر کے ذریعے سے پانی کا فائلہ ہوتا رہتا ہے پانی آتا رہتا ہے تو وہاں پر کونسی جنگلات اگتے ہیں قدرتی طور پر مینگرو کے جنگلات کہتے ہیں جس طرح سے مغربی گھاٹ میں ہے مینگرو کے جنگلات جہاں پر دریائے برہم پتر اور دریائے گنگا کا ڈیلٹا علاقہ ہے وہاں کے جنگلات کو ہم کیا کہتے ہیں سندری کے جنگلات بھی کہتے ہیں سندربنج اس کو کہتے ہیں تو ہندوستان میں خاص کر مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں پر ایک جنگلات پائے جاتے ہیں تو مینگرو کے جنگلات کو ہم کیا کہتے ہیں مدوززر کے جنگلات بھی کہتے ہیں کیونکہ مدوززر کی وجہ سے درختیا پودے اگتے ہیں اسی لئے اس کو ہم مینگرو کے جنگلات کو مدوززر کے جنگلات کہتے ہیں تو ہندوستان کے مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں اور خاص کر ابھی ابھی جیسا بتائیں کہ مغربی بنگول کے ڈیلٹا علاقوں میں سندری نامی درخت بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سندر بن گئے تھے تو اس درختوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے اس کی جڑی مولک ہوتے ہیں پانی میں رہتے ہیں جس طرح آپ برگت کا پیڑ دیکھیں جس طرح جڑے اس کی لٹکی ہوئی رہتی تو سندری درخت میں بھی اس کی جڑے اسی طرح لٹکی ہوئے تھے پانی میں رہتے ہیں آپ جیسا یہاں پیس میں تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے مدو جزر کی وجہ سے ساحلی علاقوں پر جو نباتا پیڑ پودے جو جنگلات بنتے ہیں ان جنگلات کو کیا کہتے ہیں بچوں ہم مینگرو کے جنگلات کہتے ہیں کہاں پر پائے جاتے ہیں خاص کریں مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں میں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں جس طرح مغربی بنگال کے جو ڈیلٹا بنا ہے دریگنگا اور برہم پتر کا جو ڈیلٹا علاقہ ہے وہاں پر سندری نامی درخت بڑے پیمانے پر بہت پائے جاتے ہیں اس لئے اس علاقے کو ہم کیا کہتے ہیں سندر بن کہتے ہیں سندری نامی درخت وہاں پر اگنے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سندر بن بن کا مطلب ہوتا ہے جنگل اس لئے سندری نامی درخت زیادہ پائے جانے کو جیسے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں سندھر بن کرتے ہیں تو ہندوستان میں کیا دیکھیں ہم چھے قسم جنگلات دیکھیں ہم سدا بہا جنگلات دیکھیں مانسونی جنگلات کانٹے دار اور غاس کے میدان ریگستانی جنگلات کوخستانی جنگلات مہینگو کے جنگلات ہے نا لیکن جنگلات کی تقسیم ہمارے پاس میں اقسان ہی ہے کیونکہ بارش کی مقدار ہمارے پاس میں اقسان ہے تو کسی علاقے میں جنگلات کی مقدار زیادہ ہے تو کسی علاقے میں جنگلات کا رقبہ کم ہے یعنی ہمارے پاس میں جنگلات کی تقسیم جو ہے ایکولی نہیں ہے لیکن ہندوستان کے کل جنگلاتی رقبہ کتنا ہے سیون پوائنٹ سیون فور لاکھ مربع کلومیٹر کے یہ ہاتھے میں جنگلاتی رقبہ فائلا ہوا ہے اور اس رقبے میں سکسٹی پرسنٹ یعنی جو سات لاکھ سیون فور سیون اشاریہ سیون فور لاکھ مربع کلومیٹر کا جو یہ ہاتھ ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ اس کا ساٹھ فیصد جنگلات کہاں پر پائے جاتے ہیں ہیمالیا کے دامن میں اور زلزائر میں پائے جاتے ہیں اور بیس فیصد جو ہے میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو زیادہ جنگلاتی والی ریاست کونسی ہے مدھے پردیش ہندوستان میں سب سے زیادہ جنگلاتی والا علاقہ کونسا ہے مدھے پردیش اور کم جنگلاتی علاقہ کونسا ہے گوہ ہے زیادہ جنگلات مدھے پردیش اور کم جنگلات کہاں پر پائے جاتے ہیں گوہا ریاست میں تو بچوں یہاں تک سمجھ میں آیا جنگلات کس کو کہتے ہیں جنگلات کی اہمیت جنگلات کے اچھے اقسام زیادہ جنگلات دولا علاقہ یا ریاست کونسی ہے مد پردش کم جنگلاتی علاقے والی ریاست گوہا اتنا سمجھ میں آیا چلیے دیکھیں کتنا سمجھ میں آیا آپ کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی محفیل کو جائیں گے کونسی سوال ہو جوابات کی محفیل ہے نا تیار ہیں آپ سبھی ماشاءاللہ چلیے پہلا سوال آپ کے لئے جلدی جلدی لکھنا ہے کمنٹ میں وقت ہو جائے گا کیونکہ ابھی لیسن باقی ہے نا جنگلات کسے کہتے ہیں جنگلات سے کیا مراد ہے یا جنگلات کسے کہتے ہیں چلو بچوں جلدی جلدی لکھو کمنٹ میں اپنے انسر لکھتے چلے جاؤ جنگلات کسے کہتے ہیں یا جنگلات سے کیا مراد ہے ماشاءاللہ درختوں اور پودوں سے بھرے ہوئے علاقے کو جنگلات کہتے ہیں صحیح جواب very good چلے دوسرے سوال کی طرف جائیں گے ہندوستان کے جنگلات کو کتنے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ہندوستان کے جنگلات کو کتنے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے چلو جلدی جلدی تعداد لکھیں شریف نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ چھے قسموں میں کتنے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے چھے اقسام میں صدا بہار جنگلات بارفشان جنگلات کانٹے دار اس کے بعد پہاڑی جنگلات سہرائی جنگلات اور کوہستانی نباتات ہے نا اچھے اقسام میں تقسیم کی چلے اگلے سوال کی طرف جائیں گے اے رہا آپ کے لئے صدا بہار جنگلات کی خاصیت کیا ہے ایک خاصیت بولو صدا بہار جنگلات کیسے رہتے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے طلبہ جلدی دلی لکھو بچھو صدا بہار جنگلات کی خاصیت کیا ہے ماشاءاللہ یہ ہمیشہ صدا بہار رہتے ہیں مطلب ہرے بھرے رہتے ہیں ان سے یہ ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں اور درخت کیسے رہتے ہیں ہم پہ بہتی انچے انچے رہتے ہیں گھنے رہتے ہیں ایسے گھنے کے وہ شامیانے کی شکل رہتے ہیں نا ایک دوسرے میں اس کی تہینیاں جو ہے ایک دوسرے میں گھسی بھی رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی شامیانے کے نیچے گئے ہیں نا تو یہ کیا ہے صدابہ جنگلات کی خاصیت ماشاءاللہ چلیے آپ کے لئے اگلا سوال ایبونی روزوڈ مہوگنی گرین ہارٹ چمپا تمام جو درخت کن جنگلات میں پائے جاتے ہیں ایبونی روزوڈ مہوگنی یا گرین ہارٹ یا چمپا یا ساگوان تو یہ درخت کن جنگلات میں پائے جاتے ہیں صرف آپ کو جنگلات کا نام اس جنگل کا نام لکھنا ہے جہاں پر یہ درخت پائے جاتے ہیں چلیے جلدی جلدی لکھئے ماشاءاللہ صحیح جواب کہاں پر صدابہار جنگلات میں کہاں پر پائے جاتے ہیں صدابہار جنگلات ایبونی روزوڈ مہوگنی وغیرہ کہاں پر پائے جاتے ہیں صدابہار جنگلات میں ایور گرین فورشٹ جس کو ہم کہتے ہیں چلیے آپ کے لئے اگلا سوال ہارائی جنگلات کو برگریج جنگلات یا پتھجھڑ جنگلات کیوں کہتے ہیں ہارائی جنگلات کو ہم برگریج جنگلات کہتے ہیں یا پتھجھڑ جنگلات کہتے ہیں یا برگ فشان جنگلات کہتے ہیں کیوں یا جلدی جلدی لکھئے طلبہ اپنا جواب لکھئے پیارے بچوں ماشاءاللہ کیونکہ ان جنگلات کے درختوں سے موسم خزا اور ابتدائی موسم گرمہ کے دوروان پتھے جھڑنے لگتے ہیں سال میں دو مرتبہ ان کے پتھے جھڑنے لگتے ہیں اسی لئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں مانسونی برگ فشان جنگلات کہتے ہیں برگریج جنگلات کہتے ہیں یا پتھجھڑ جنگلات بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ چلیں آپ کے لئے اگلا سوال مانسونی جنگلات میں پائے جانے والے اہم درخت کون سے ہیں ایک دو لکھے تو بھی چلے گا مانسونی جنگلات میں پائے جانے والے اہم درخت یعنی ہمارے طرف جو ہیں مانسونی جنگلات ہیں کون کون سے آپ درخت دیکھتے ہیں سندل سب سے مشہور ساگوان سال شیشم قسم کنجو سیرس اتمام کہاں پر پائیت ہے مانسونی جنگلات میں ماشاءاللہ سبی کی جوابہ سی ہے چلیے اگلا سوال راجستان یا کارڈیمم کے پہاڑی علاقوں میں پائی جانے والے جنگلات کون سے ہیں اس جنگل کا نام بتائیے راجستان یا کارڈیمم کے پہاڑی علاقوں میں پائی جانے والے جنگلات کون سے ہیں اس بچو جلدی جلدی راجستان کے ساتھ اور ایک نام دیوں میں یہاں پہ تو راجستان اور کارڈیمم کے پہاڑی علاقوں میں پائی جانے والے جنگلات کون سے ہیں ماشاءاللہ کون سے کانٹے دار جھاڑی والے جنگلات یا گھاس کے میدان گھاس کے میدان اور کانٹے دار جھڑے ماشاءاللہ چلیے آپ کے لئے اگلا سوال کوہستانی جنگلات میں پائے جانے والے اہم نباتات کون سے ہیں ایک یا دو درخت کے نام لکھیں بس کافی ہے کوہستانی جنگلات یعنی پہاڑی جنگلات جس کو ہم کہتے ہیں تو کوہستانی یا پہاڑی جنگلات میں پائے جانے والے اہم نباتات اہم درخت کون سے ہیں چلو بچوں جلدی جلدی بلو ہمالیا میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں اوک اوکٹری ہے نا شابلوت ایش سنوبر اکھروٹ پائن ماشاءاللہ چلیے اگلے سوال کی طرف ہندوستان میں سب سے زیادہ جنگلاتی علاقے والی ریاست کون سی ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ جنگلاتی علاقے والی ریاست کون سی ہے کون سی ہے بچوں جلدی لکھئے کمنٹ میں اپنا جواب لکھتے چلے جائے ماشاءاللہ مدھے پردیش صحیح جواب سب سے زیادہ جنگلاتی علاقے والی ریاست کون سی ہے مدھے پردیش چلیے آخری سوال آپ لوگوں کے لئے ہندوستان میں کم جنگلاتی علاقہ کون سا ہے یعنی کون سی ریاست میں کم جنگلاتی علاقہ پائے جاتا ہے ہندوستان کی کون سی ریاست میں کم جنگلاتی علاقہ پائے جاتا ہے ماشاءاللہ گوہ تو سب سے کم جنگلاتی علاقہ کہاں پر پائے جاتا ہے گوہ میں چلیے ماشاءاللہ سب نے صحیح جواب دے ززاق اللہ تو بچوں جنگلات ہمارے لئے کیا ہے قدرت کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے ایک بہت بڑا توفہ ہے تو جنگلات کا ہم تحفظ کرنا ان کی حفاظت کرنا اتنے تمام فائدے ہمارے لئے ہیں تو جنگلات کا تحفظ کرنا ضروری ہے نا تو جنگلات کی تحفظ سے کیا مراد ہے بولیے بولتے ہیں کوئی کمنٹ میں لکھیں جنگلات کے تحفظ سے کیا مراد ہے یاس جنگلات کو تباہی سے روکنا یا کثیر مقدار میں جنگل بانی کرنا یعنی بہت سے درخت لگانا پیڑ پودے لگانا اس کا انتظام کرنا ہی جنگلات کا تحفظ صحیح ہے آپ نے بھی صحیح لکھیں کہ جنگلات کی حفاظت کرنا جنگلات کا تحفظ بلکل صحیح ہے تو اور اس کو ایکسپلین کر کے لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے ہم جنگلات کا تحفظ جنگلات کو تباہی سے روکنا کثیر مقدار میں جنگل بانی کرنا یعنی زیادہ مقدار میں دراخت پیڑ پودے لگانا ان کا انتظام کرنا ہی جنگلات کا تحفظ کہلاتا ہے نا تو آج کل جنگلات تباہ ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ماحول کا توازن بگڑتا چلے جا رہا ہے اوزان پرد کے جیسے بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں اسیڈ رین ہو رہی ہے ہے نا تیڈی دل کے جیسے بھی جنگلات ہمارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں جنگلات کا تحفظ کرنا ضروری ہے تو کن کن وجوہات کی بنا پر آج ہمارے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں بولیے بول سکتے ہیں بچوں چلئے کمنٹ میں لکھیں کہ جنگلات آج کل بہت تباہ ہو رہے ہیں جنگلات کی تباہی کے وجوہات کیا ہیں کن وجوہات کی بنا پر جنگلات کی تباہی ہو رہی ہے جنگلات کا کٹا جنگلات کا کٹا ہونے کے وجہ سے جنگلات کی تباہی ہو رہی ہے اور چلئے میں تھوڑے بول دوں بھی چلئے دیکھیں پھر آپ بولیں تو جنگلات کی تباہی کے وجوہات کیا ہے زرعی زمین کی توسی یعنی ہمارے زراعتی زمین بڑھتے چلے جارے کیونکہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ میں جوہاں لوگوں کی زندگی کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے زرعی زمین کی توسی ہوتے زیادہ کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ زرعی زمین کی توسی اسی طرح سے ریلوے لائن اور راستوں کی تعمیر کر رہے ہیں جنگلات کی کٹائی کر کے جنگلات کا صفایہ کر کے ہم وہاں پہ ریلوے لائن بچھا رہے ہیں راستوں کی تعمیر کر رہے ہیں تو اس سے بھی جنگلات تباہ ہو رہے ہیں آپ پاشی کے منصوبے بہت سے جنگلات کو وہاں پہ صفایہ کر کے ڈیم بنا کر آپ پاشی کے منصوبے بنا رہے ہیں سنتوں کا زیادہ سے زیادہ وقو پذیر ہو رہا ہے سنتوں کا فائلہ ہو رہا ہے گھر زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہمارے گھر بنتے چلے جارے ہیں نے گھروں کی توسی ہو رہی ہے کسیر چروائی ہو رہی ہے یا جنگل آگ یا جنگلاتی آتش جس کو ہم کہتے ہیں یہ تمام وجوہات کی بنا پر کون کون سے ہیں بچو زری زمین کی توسی چلی آپ بھی بولیں میرے ساتھ جنگلات کی تباہی کی وجوہات زری زمین کی توسی ریلوے لائن اور راستوں کی تعمیر آپ پشکے منصوبے سنتوں کا فیلاؤ گھروں کی توسیر کسیر چروائی اور جنگل آگ ہے نا ان وجوہات کی بنا پر کیا ہو رہا جنگلات کی تباہی ہو رہی ہے تو اب جنگلات کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اب کس طرح سے اب بولیں جنگلات کا تحفظ کرنا ہے نا تو کس طرح سے آپ جنگلات کا تحفظ کر سکتے ہیں کون کون سے اقدامات آپ جنگلات کی تحفظ کے لئے اٹھا سکتے ہیں ہے نا جنگلات کی تباہی کو روک کس طرح روک سکتے ہیں ہی چلیے بولیے دیکھیں گے چندے کے اقدامات کون سے یہ دیکھو یعنی جنگلات کی تحفظ کے لئے کون کون سے اقدامات اٹھائے گئے یہاں پر ہے سب سے پہلے جنگلات کے کٹاؤں کو کابو کرنا ہے نا جنگلات کی کٹائی سے روکنا چروہی پر پابندی لگانا جنگلاتی آتیشگی یعنی آگ جنگلاتی آگ پر خابو پانا جنگلاتی کیڑوں اور بیماریوں پر خابو نے تڈی دل جو آئے رہتے ہیں نا تڈی جو جنگلات کو پل کے پل میں جو صفایہ کر جاتے ہیں یا کبھی کبھی جو ہے وہ درختوں کو بیماری لگ جائے نا پتوں پیدے کو سراخ سراخ جیسے ہوئے رہتے ہیں تو اس پر خابو پانا جنگلات کی کٹائی پر سخت قوانین نافذ کرنا جنگلاتی مداخلت جنگلات کی روک تھام کرنا جنگلات کو فروغ دینا جنگلات کی اہمیت پر لوگوں میں شعور پیدا کرنا جنگلات کی اہمیت کیا ہے بتانا اور درختوں کا سائنسی طریقے سے کٹاؤ کرنا غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی پر روک تھام کرنا تو یہ تمام اخدامات اٹھا کر ہم جنگلات کا تحفظ کر سکتے ہیں نا بچو ہے نا جنگلات کو کٹائی سے روکنا اس کو قابو پانا چروہی پر پابندی لگانا جنگلاتی آگ پر قابو لگانا جنگلاتی کیڑوں یا ٹڈڈی ڈل یا بیماریوں سے قابو پانا جنگلات کی کٹائی پر سخت قوانین لگانا جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہے قوانین کو سخت سے سخت بنانا اور جنگلاتی مداخلت کی روک تھام کرنا جنگلات کو فروغ دینا یعنی جنگل بانی کرنا جنگلات کی اہمیت پر لوگوں میں شعور پیدا کرنا درختوں کی کٹائی ہو رہی تو سائنسی طریقوں سے اس کی کٹائی کرنا اور غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی پر روک تھام لگانا تو اس طرح سے کر کے ہم جنگلات کی حفاظت کر سکتے تو بچوں جنگلات میں درخت پیڑ پودوں کے ساتھ ساتھ بہت سے جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں نا جنگلی جانوروں کی رہائش کا ہے قدرتی رہائش کا ہے کر کے ہم پڑے جنگلات کے فوائد میں ہیں نا تو وہاں پر درختوں کے ساتھ پیڑ پودوں کے ساتھ ساتھ بہت سے جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں تو جنگلی جانوروں کی حفاظت کرنا یہ بھی کیا ہے ہمارا اولین فرض ہے نا تو اس کے لئے جنگلی جانوروں کی پناہگاہیں قائم کی گئے جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لئے جنگلی جانوروں کی پناہگاہیں یعنی جنگلی جانوروں کی پناہگاہ سے کیا مراد ہے انہیں پناہ دینا ان کے لئے ایک آسرے بنانا ان کو ایک تحفظ دینا یعنی جنگلی جانوروں کو مقام اور تحفظ فراہم کرنا جنگلی جانوروں کی پناہگاہ کہلاتی ہے یعنی وہ کونسا علاقہ ہوتا ہے جنگلی جانوروں کی پناہگاہوں کا جانوروں کے تحفظ کا علاقہ ہی کیا کہلاتا ہے جنگلی جانوروں کی پناہگاہ کہلاتی ہے یعنی وہ ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اختیاری حقوق کے بغیر کسی بھی جاندار پر حملہ کرنا یا ختل کرنا ممانت قرار دیتے ہیں یعنی وہاں پہ جا کر کسی بھی دیکھو بہت سے لوگوں کو جس طرح ہم بولے نا سلمان خان کو سزا ہو گئی کر کے ہرن کا شوٹ کرنے کی وجہ سے تو اس طرح سے ہمیں حق نہیں رہتا وہاں پہ جہاں پہ جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ میں یعنی جنگلوں میں جا کر بیچارے انسانوں کو بغیر یہاں پہ کسی حقوق کے ہمیں انہیں مارنا یا انہیں قتل کرنا ممانت قرار دیا گیا یعنی وہاں پہ جنگلی جانوروں کا تحفظ کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے تو ہندوستان میں ایک جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں بہت سے مقام پر جس طرح انہا ملائی ہے مدو ملائی ہے جو تیمیل نادو میں آتے ہیں اسی طرح سے دانڈیلی بھدرا تلکا ویری ہمارے کرناٹک ریاست میں ناغر جنساغر کیرلا میں اور اسی طرح سے تلنگانہ تلنگانہ ناغر جنساغر تلنگانہ میں پریار جو ہے کیرلا ریاست میں بھرتپور اور انتھمبور جو ہے رازستان میں تو اس طرح سے بہت سے یہاں پہ جنگلی جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں قائم کے اسی طرح سے نیشنل پارک کر کے گانتے ہیں جنگلی جانوروں کی پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ نیشنل پارک بھی ہوتے ہیں نا جہاں پہ جنگلی جانوروں کا تحفظ کیا جاتا ہے نیشنل پارک ہے یہ کیا ہوتے ہیں ایک وسیع علاقہ ہوتا ہے جو جنگلی جاندار اور جنگلاز سے عوامی تفریح اور سائنسی دلچسپی کے لئے خدرتی حسن کو خدرتی نظارے کو قائم رکھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں قومی پارک نیشنل پارک کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں قومی پارک یعنی ایک وسیع علاقہ ہوتا ہے جس طرح ہم زوہ کہتے ہیں نا ایک وسیع علاقہ جہاں پہ جنگلی جاندار اور جنگلاز سے عوامی تفریح کے لئے اور سائنسی دلچسپی کے لئے ایک خدرتی حسن کو قائم رکھا جاتا ہے اس منظر کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے ایک کیا ہے ایک نیشنل پارک ہے جہاں پہ ہماں قسم کے چرندے پرندے درندے حشرات سب ہی پائے جاتے ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے عوام کی تفریح کے لیے بھی وہاں پہ ان کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیشنل پارک کہتے ہیں تو یہاں پہ جنگل بانی چروہی یا زیادہ کاروائیں کی وہاں پہ ازازت نہیں تھی تو ہندوستان میں کل 99 کیا ہے نیشنل پارک ہے کتنے ہی ہمارے پاس 99 نیشنل پارک ہے اور سب سے پہلا نیشنل پارک جو ہے کونسا وہ جم کاروائٹ نیشنل پارک ہے اتران چل کا جم کاروائٹ نیشنل پارک ہمارے کرناٹک میں بھی بہت سے ہیں کرناٹک میں کون کون سے ہیں نیشنل پارک دیکھیں گے یہاں پہ ناغرہڑے بندیپور بندرگٹا راجو گاندی نیشنل پارک یہ ہمارے کرناٹک کے اہم قومی پارک ہیں یا نیشنل پارک ہیں کہاں کہاں پر ہے ناغرہ وڑی بندی پور بننر گٹا کے مقام پر ہمارے اہم نیشنل پارک پائی جاتے ہیں تو یہ حیاتیتی محفوظ گاؤں کے حلقے کر کے ہیں یعنی حیاتیتی محفوظ گاؤں کے حلقے کیوں قائم کر رہتے ہیں یا نیشنل پارک یا جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں کیوں قائم کرتے ہیں ان کا مقصد کیا رہتا ہے کر کے تو حیاتیتی محفوظ گاؤں کے اہم مقاصد کیا ہے ان تمام کا جنگلات کا تحفظ کرنا جنگلی جانوروں کا وہاں پہ پائے جانوالے جانداروں کا تحفظ کرنا زیادہ سے زیادہ دریافتیں کرنا تعلیمی شعور پیدا کرنا اور مقامی شرکت وہاں پہ لوگوں کی رہنا تو اس کے لئے حیاتیتی محفوظ گاؤں کو بھی قائم کرتے ہیں تو بچو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن ہندوستان کے جنگلاتی وسائل جہاں پہ ہم جنگلات جنگلات کی اہمیت جنگلات کے اقسام جنگلات کا تحفظ کس طرح سے کرنا اور نیشنل پارک کیا ہے اور ہمارے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں کون کون سے اتنا پڑے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیسن سمجھ میں آیا ہے نا اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا ہے تو میرے نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں پوچھیں آپ کو نئی سمجھ میں آیا ہے تو بار بار پوچھیں لیسن کو پرفیکٹ کیجئے جانئے معلومات کو بڑھائیے تو چلیے بچو آج آپ کا ہمارک لکھ لیں گے بھی چلو چلو لیجئے آپ کے لئے اے ہمارک رہا آج کا تو یہاں پہ پہلا سوال آپ کے لئے ہے لیسن کے دوران جتنے سوالات پوچھیں اوہ بھی لکھئے اور یہ ہمارک بھی کر کے اپنے اصاتیزہ کو دکھائیں پہلا سوال یہاں پہ جنگلات کی اہمیت بیان کرو دوسرا سوال آپ کے لئے ہندوستان میں پائے جانے والے جنگلات کے اقسام لکھئے ایک اچھا سا خوبصورت چارٹ بنائیے اور ہر قسم جنگلات کا نام لکھتے ہوئے وہی جنگلات کو وہاں پہ اس خاکے میں پیش کیجئے خوبصورت چارٹ بنائیے ہندوستان میں پائے جانے والے جنگلات کے اقسام اسی طرح تیسرا آج کل جنگلات تباہ ہو رہے ہیں کیوں ہے نا تو آپ کو یہاں پہ کیا لکھنا پڑے گا جنگلات کی تباہی کے وجہات آج کل جنگلات تباہ ہو رہے ہیں کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو جنگلات کی تباہی کے وجہات یہاں پہ لکھی اسی طرح سے جنگلات کے تحفظ سے کیا مراد ہے آپ جنگلات کا تحفظ کس طرح کر سکتے ہیں مطلب جنگلات کے تحفظ کے جو اقدامات ہیں وہ یہاں پر آپ لکھیں گے اسی طرح سے آخری سوال ہندوستان میں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں اور قومی پارک کی فہرشت بنائے ہندوستان میں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں اور قومی پارک جتنے اب میں بولی ہویا پہ اس کے ایک فہرشت بنائے تو پیارے بچوں ایتھا آج کا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں چلے پیارے بچوں آج کی کلاس کا اختتام یہیں پر کہتے ہیں کرتے ہوئے پھر اگلی کلاس میں پھر ہم ملیں گے تب تک آپ کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ہم تمام ایتھا آج کا اپنی دعاوں میں مخصوص دعا میں یاد رکھیں اللہ حفیظ شبہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن کسیرن کسیرہ و احسن الجزا